اسلام علیکم ویلکم ٹو ریس گوکنگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ آئی ہوں مکس دال یہ بہت مزیدار سی ہم بنائیں گے ایک تھوڑے سی ڈیفرنٹ اسٹائل میں بہت زبردست ٹیسٹ میں جو دال لورز نہیں ہیں وہ بہت شوق سی والی دال کھائیں گے ضرور ٹرائے کریے گا سٹیپ بے سٹیپ پوری ریسپی کو پوری ویڈیو کو فالو کریے گا ضرور دیکھئے گا شروع سے اینڈ تک بہت ٹیسٹی بنے گی دھابر سٹائل تو آئیے جھٹ پٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں مکس دال بلکل سیمپل سٹیپس کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں ریسپی اچھے لگے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کریں تو آئیے جھٹ پٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک پتیوی چولے پہ تیز آنچ پہ رکھتی ہے آدھا کپ میں تیل لے رہی ہوں میں نے تین پیازیں لے لی ہیں تین ٹاماتر چھ ساتھ ہری مرچیں جنہیں کاٹ لیا ہے تمام سبزیاں ہم ڈال دیں گے تیز آنچ پہ سوفٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پیاز اور ٹاماتر ہمارے سوفٹ ہو جائیں اور ہری مرچ بھی تھوڑی سی فرائے ہو جائے فلیور آ جائے تھوڑا سا میں فرائے کر رہی ہوں گرم مسالوں میں میں نے ون ٹیبلے سپون زیرہ تین چار پیس میں نے جاوتری کے لے لیے ہیں تین چار دارچینی ایک بڑی الائچی تین لونگیں دس سے بارہ ثابت کالی مرچ یہ تمام گرم مسالے ڈال دیں گے سوفٹ ہو چکی ہے ہماری پیاز ٹاماتر میں نے تمام گرم مسالے ڈال دیئے ہیں تھوڑا سا ہم کر کر آنے دیں گے تیز آنچ پہ گرم مسالے کر کر آ رہے ہیں اب میں کچھ مسالے ڈالوں گے جس میں ون ٹیبلے سپون پسی لال مرچ ون ٹیبلے سپون کٹی لال مرچ ون ٹیبلے سپون نمک ون ٹیبلے سپون شان کا دکھا مسالہ دکھا سیف مسالہ جو شان کا آتا ہے وہ والا ون ٹیبلے سپون لے لیں گے ہاف ٹیبلے سپون دھنیا پاودر کارٹر ٹیبلے سپون حلدی یہ تمام مسالے ڈال دیں گے بہت کم مسالے ہم ڈال رہے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زبردست سا بنے گا مسالوں کو میں بھنائی کرنے دوں گی تین طرح کی میں نے دالیں لے لی ہیں مونگ مسور اور چھلکا ماش اچھے سے دھولیں گے کہ پانی کلیر ہو جائے میں نے تمام دالوں کو اچھی طرح سے دھولیا ہے مسالے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب میں تمام دالیں اس میں ڈال دوں گی میں نے ٹیماتر پیاز اور ہری میٹ جب ڈالی تھی تب ٹیبلے سپون ادھرک لہسن پیسٹ بھی ڈال دیا تھا جو تھوڑا سا ویڈیو میں سکپ ہو گیا ٹیبلے سپون آپ اس ٹائم ادھرک لہسن پیسٹ بھی ڈال دیے گا شروع شروع میں تمام دالیں میں نے ڈال دی ہیں میں نے ہاف ہاف کپ لی تھی تینوں دالیں ٹوٹل ڈیر کپ ہماری یہ ڈالیں ہیں چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے تیز آنچ پہ اب میں اس میں تین کپ پانی ڈال دوں گی تیز آنچ پہ تھوڑا سا ہم بوائل آنے دیں گے اب میں درمیانی آنچ کر کے ڈھککن ڈھککے آدھا گھنٹے کے لیے ڈالوں کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی درمیانی سے تھوڑی سی ہلکی کم آنچ پہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ڈالیں بہت اچھے سے پک چکی ہیں ڈیر کپ ڈالوں میں تین کپ پانی گیا تھا اور اچھے سے گل گئی ہیں ڈالیں میں نے درمیانی آنچ سے تھوڑی سی کم آنچ پہ اس کو گلائیا ہے میں اب تھوڑی سی اوپر سے کسوڑی میتھی ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون اور تھوڑا سا باریک کٹا ہڑا دھنیا خوشبو کے لیے دو منٹ کے لیے ڈھککن ڈھککے میں دم لگا دوں گی اور دوسری طرف ہم بگھار تیار کر لیں گے یہ بہت زبردست سی بھونی بھونی سی ڈال تیار ہوگی ٹیسٹ میں بہترین تو آئیے بگھار تیار کر لیتے ہیں تھوڑا سا میں تیل لے رہی ہوں ثابت گول لال مرچ ساتھ سے آٹھ ڈال لیں تھوڑے سے کڑی پتے لے لیں اور تھوڑا سا زیڑا گول لال مرچ کو میں نے کالا کر لیا ہے بہترین سا بگھار ہم کر کے ہلکا سا چمچہ ہلا لیں گے بس ڈال تیار ہے بہترین سی اسے آپ سرف کریں انجوائے کریں بہت زبردست ٹیسٹ میں بنے گی آپ اس کا ٹیسٹ ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میر ریسپی اچھی لگی ہو تو کومنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو سپورٹ کریں میری ریسپیز کو اپنے فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کریں زبردست سی دال ضرور کرائے کریں سمپل سٹیپس میں بہترین ٹیسٹ میں جو دال لورز نہیں ہیں وہ بھی اس دال کو بہت انجوائے کرنے والے ہیں ضرور کرائے کریں زبردست ستینل autant vy élر زبردست سبسکرگ